موسیقی نمسکار منڈی لائی میڈی ایڈیشن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مرتنجے کمار جا اگلے آدھے گھنٹے تک ہم آپ کو بتائیں گے بازار کی ان تمام رننیتی کے بارے میں جہاں پر آپ کو مل سکتا ہے سب سے زیادہ منافع ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں تارون ستنگی گلوپ کپیٹر کے ہیڈ ڈیسرچ نوڈا اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑی ہیں رنیشہ چینانی ایڈلوائیس فنننشل کی اہمد آباد سے آپ دونوں مہمانوں کا بہت 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 ہے کارکرم میں لیکن آج سب سے پہلے بات ہوگی کیونکہ دیوالی کا موسم ہے اور ایسے میں آپ کے لیے کونسی ایسی کمولیٹی ہوگی جہاں پر کرنا آپ کے لیے ہوگا سب سے زیادہ فائدہ امان آج ہم آپ کے لیے کر آئے ہیں پانچ ایسی ہی کمولیٹی جہاں پر دیوالی تک آپ کو مل سکتا ہے سب سے زیادہ ریٹرڈ تو دیوالی ٹاپ فائیب کمولیٹی اور سب سے پہلے رنیشہ آپ سے جانا چاہیں گے آپ کی پہلی کمولیٹی کیا ہوگی جہاں پر ٹریڈ کرنے سے دیوالی تک اچھا خاصا منافہ مل سکتا ہے مجھے لگتا ہے جو ڈالر ڈیڈیکس ڈاپ آؤٹ ہو چکا ہے اس وجہ سے تھوڑا بہت پریشوز میٹل میں باؤنس آ سکتا ہے باٹم آؤٹ ہو چکے ہیں میں گول میں بائے کا رکمینڈیشن دوں گی آراؤنڈ کرنٹ پریزز 26900 کے آس پاس اور جو سٹاپ لوس رہے گا 26500 کرے گا اوپر میں ٹاگٹس ہم 27500 تک جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اوکے تو دیوالی تک وہ 27500 کا ٹارگٹ گولڈ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ پہلی کال ہے ایڈلوائز کی ترون آپ سے جانیں گے لیکن اسے پہلے رینی شاہ آپ کی دوسری کال کیا ہوگی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھا تک ایک ایسا کاؤنٹر ہو چکتا ہے جہاں پر ٹریڈ کرنا دیوالی تک کے لیے فائدے مند ہوگا جی کچھے تیل میں کافی گراوٹ آ چکی ہے اگر آپ اسے ٹیکنیکل چارٹس میں دیکھیں گے تو لگاتا سات دنوں سے وہ اوورسورٹ زون میں ہے رسائی 20 سے 22 23 کے آس پاس ٹریڈ ہو رہی ہے ساہی راتھیں یہاں سے ایک ریورسل جب آتا ہے باؤنس بیک بائے ریلی ایک بائے کر سکتے ہیں نویمبر کانٹریک میں بائنگ کی جا سکتی ہے اگر وہ 51 50 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے اوپر میں ہم ٹراغٹس 100.500 روپے تک بھی اوپر جاتے ہو دیکھ سکتے ہیں 5300 تک ہے سٹاپ لانس 5050 کا رہے گا جی اور آپ کی تیسری کاؤل کیا ہوگی جہاں پر اگلے 8 سے 10 دن کے لیے ٹریڈ کرنا فائدے کا سودا ہو سکتا ہے جی برتجہ مجھے لگتا ہے زینگ کے ایک ایسی کماؤٹی ہے جہاں پر جو کافی سٹرانگ ہے پورے اوورال بیس میٹل پیک میں اور یہاں سے کافی اچھی اس میں بھی ریلی آ سکتی ہے کرنٹ پرائزز پر 142 کے اسپاس بھی بائنگ کی جا سکتی ہے بردو سٹاپ لوس 141.5 اور اگر پرائزز 143 کے اوپر سسٹین کرتی ہے تو کافی اچھا رہے گا وہاں پر بھی بائنگ کی جا سکتی ہے for the targets of 145 to 145.5 اوکے تو تین کال رینیشا کی طرف سے جہاں پر آپ trade کر سکتے ہیں اگلے 8 سے 10 دن کے لیے پہلی call ہے gold جہاں پر target دیا گیا ہے 27,500 روپے کا یہاں پر آپ trade کر سکتے ہیں 26,900 کے اسطر پر بائنگ کی call ہے اسٹاپ لوس آپ 26,500 کے اسطر پر لگا سکتے ہیں دوسری call ہے کچھا تیل جہاں کا target ہوگا 53,500 روپے کا 5150 کی level پر آپ بائنگ کر سکتے ہیں لقش ہوگا 5050 کا اور تیسری call ہے رینیشا کی zinc 143 کے اسطر پر بائنگ کی رہ دی گئی ہے لقش ہوگا 145,50 کا ترون آپ کی call کیا ہوگی دیوالی تک کے لیے کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ trade کرنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا پہلی call آپ کی I think copper ابھی بھی overpriced ہے جس طریق سے Chinese ابھی problem چل رہا ہے وہ پوری طریق سے price didn't نہیں ہے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ copper آنے والے ستروں میں نہیں چاندی پر آپ کا view کیا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ چاندی میں یہاں پر trading کے موقع ہیں یا جیسے کی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ silver کا sentiment ضرور خراب ہے لیکن price کافی attractive ہے اگر یہاں پر جو کی recent low بنایا 37,000 کا وہ نہیں کرتا ہے تو I think once again 41,42,000 تک prices آتے ہوئے دیکھیں گے 38,000 کے آس پاس buy کرنا چاہیے stop loss 37,000 کرے گا and till دیوالی ہم کو ایسا لگتا ہے once again 41,200 تک price آنے چاہیے جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ caster seed میں بھی بکوالی کا موقع ہے دیوالی تک دام اور کم ہو سکتے ہیں کافی اچھا actually crop progress چل رہا ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی subdued demand ہے وہ continue کرے گا تو یہ ایک overpriced commodity ہے even اس کا جو carry cost ہے وہ بھی کافی high ہے جو کی signal کر رہا ہے کہ near term miss میں correction آنا چاہیے 44,50 کے اس پاس اگر price ملتے ہیں short کیا جا سکتا ہے اس میں 4,600 کا stop loss رہے گا اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ once again 41,54,000 peak arrival season میں آنا چاہیے اوکے تو چلیے پانچ ایسی community جہاں پر آپ دعو لگا سکتے ہیں trade کر سکتے ہیں اور جو level یہاں پر آپ کو recommend کیے گئے ہیں اس level پر آپ trade کریے اور آپ کو target یہاں پر دیکھنے کو بلے گا دیوالی تک کیلئے یہ پانچ community آپ کے لئے سب سے زیادہ فائدے کا سعودہ ہو سکتی ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں کچھے تیل کی جہاں پر زوردار گراؤٹ ہے چار سال کے نچلے اس طرح پر ہے brand crude کا بہاو mcx پر دو پرسنٹ سے زیادہ کی گراؤٹ 5153 کا level اور لندن میں brand crude کا بہاو بازار میں سپلائی کافی زیادہ ہے ہمارے ساتھ تمام مہمان بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے رینی شاہ آپ کی رہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھے تیل میں گراؤٹ اور بڑھ سکتی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک bounce back آ سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھے تیل میں کافی گراؤٹ آ چکی اور ریزن سب کو پتا ہے کہ demand جو ہے وہ سپلائی سے کوپپ نہیں کر پا یہ کافی کم ڈیمانڈ رہی ہے لیبیا سے آؤٹپوٹ لگاتار بڑھ رہا ہے جو تین چار لائک بیرل ہوا کرتا تھا وہ بھی نو لائک بیرل ساتھ چکا ہے ساؤدی اریبیا سے آؤٹپوٹ بڑھ رہا ہے اراک سے ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں انونٹریز لگاتار بڑھی یہ کافی ریزنز ہیں جو پرائزز کو لگاتا نیچے کی طرف لے جا رہے ہیں بڑھ ایسی پرائزز کافی اوور سال ہے یہاں سے ایک باؤنس بیک آ سکتا ہے جس طرح سے ڈالر انڈیکس ٹاپ آؤٹ ہو چکا ہے تھوڑا بہت یہاں اس کمورٹی میں مجھے لگ رہا ہے باؤنس بیک آئے گا اگر اکٹوبر کانٹریک جو ہے ہمارے شو میں اس بات کی سمبابنہ جتا ہی تھی کہ آنے والے سال میں کچھے تیل کے دام اور کم ہوگی باؤ کافی کم ہو چکے ہیں 90 ڈالر کے نیچے برین کلوٹ کا باؤ پہنچ چکا ہے اب آپ کیا کلوٹ کو لے کر میرے خیال میں میرے چنج اگر 85 کھ ڈیچے چلا گی ہے ڈبیو ٹی آئی کا بھاؤ تو اس میں کافی چانس ہے ابھی کھوڑا کھوڑا آستیہ سے 70 کھوڑا جائے گی کہ اس میں جو سپورٹ ڈالر 91 ڈالر 85 ڈالر یہ توڑتے جا کھوڑا کھوڑا سپلائی ہے کھوڑی 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 سپورٹ بھی آئے گی لیکن برینٹ کا کہانی تھوڑا الگ ہے برینٹ میں کافی پریمیم تھا وٹ ایک ٹائن پہ 15 ڈالر کا پریمیم تھا 5 4 ڈالر کا پریمیم ہے یہ پریمیم آئے تھی جیو پولیٹیکل کارن کھوڑی جیو پولیٹیکل پریمی تھنجے جاری ہے لیکن ڈیمانڈ کافی کمتی ہو گیا ایو رو ایسی میں آپ کا امرجن مارکت بریکس نیشن میں اور امریکا افکر سپلائی وٹ آئی ان شیل آئی رویوشن سو اوورال ڈیمانڈ پریمیم فرمیمیم جیو پولیٹیکل سٹرون ہونے نافق بھی پڑا سا فنڈ مینجر رولی ڈیمانڈ کاری 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 چلی بہت بہت شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کی لیے ایسی میں ترون جو بات یہاں پر شمیق کہ رہتے اور جو بات رینیشہ نے کہ ایسے میں آپ کی کاری کروڈ پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھے تل میں چاہے تو بیش کر چلنا چاہیے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ شورٹ ٹر میں جو بات کہ رہی تھی باؤنس بیک تھوڑا سا آ سکتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے باؤنس بیک آ سکتا ہے سی نو ڈاؤ ابھی بھی ہمارا ایسا مان ہے بیرش ایکٹیوٹی کنٹینیو رہے گا کل بھی ہم نے 4% کا نائم ایکس میں کریکشن دیکھا ہے سپلائی کافی زیادہ ہے مارکٹ کے اندر ابھی چائنا سے ڈیمانڈ نکل کے نہیں آرہا ہے اور ڈیمانڈ جو گروت ہے وہ کافی ویگ آبھی گلوبلی سو آل ٹوگذر یہ فیکٹر مارکٹ میں پلے گر رہے ہیں اگر won't be surprised اگر پرائز 80 ڈالر کے نیچے آج ہاں یہاں پہ تھوڑا سا تھریٹ ہو جاتا ہے کہ اوپک میمبر سپلائی تھوڑا کٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اچھے تیل میں بائی کی ہے 5150 پہ ٹارگیٹ ہوگا 5200 کا 5120 کے لیول پر لگا سکتے تو ایم سی اکس میں آج کے لیے بائنگ کی کال دی گئی ہے ایڈل وائیز فیننانشل کی طرف چلیے وقت تک بریک کا لیکن بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کی گولڈ اور سلور میں آپ کے لیے کس طرح سے کمائی کے موقع ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی میٹل اور اگری کمولٹی میں آج کی ٹاپ پی کیا ہے لیکن اس سے پر اگری میڈیا مارکیٹ کی تین ہٹ کال بریک اگری آپ کا سوگت اور بات گولڈ اور سلور کی اور سونے چاندی کی بات کر کی تیزی کے بعد بازار میں کچھ سستی دیکھنے کو مل رہی ہے 26 945 کال بازار نے سکت 20 000 کے لیول کو پار کی آت ہے رینی شاہ آپ کی رائے گول پر آج کی رہی کی کیا ہوگی ترون آج کے لیے فنڈامنٹلز ویک ہے سپلائی کافی اچھی ہے ایکسپورٹ ڈیمانڈ اتنا ہے نہیں تو اس میں بھی آئی تنگ نیگٹیو پلے کرنا چاہیے اوکے سا جار سو تک پڑھائیز آ سکتے ہیں اور چلیا وقت ہے ریپیڈ فائر راؤنڈ کا جہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے تین ایسی کمولیٹی جو آپ کو دے سکتی ہے اچھا خاصا منابھا ہمارے ساتھ دونوں ایکسپورٹ بنے ہوگے ہیں ترون آپ کی پہلی کال کیا ہوگی کوپر بائے سیل کیا جا سکتا ہے چار سو سولے پر چار سو آج کے ٹارگیٹ کے لیے رینیشہ آپ کی کال جی میں گول میں بائیں ریکمنڈ کروں گے گر پرائزز ٹوینی سکھ نائن فیفٹی کے اوپر سسٹین کرتے تو بائے کر سکتے ہیں فور دو ٹارگیٹس آر ٹوینی سیون وان فیفٹی سٹاپ لوس ٹوینی سکھ سیون ہنڈڈ کر رہے گا ترون آپ کی آخری کال کیا ہوگی لیڈ میں شورٹ کیا جا سکتا ہے وان ٹونٹی فائی کے لیے وان ٹونٹی نائن کے آس پاس بہت 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 شکریہ ترون آپ کا اور رینیشہ آپ کا بھی ان تمام کمولیٹیز پر ہمارے درشکوں کو اپنی رائے دینے کے لیے تو فیلائرز کارکر میں اتنا ہی وقت تک بریک کا بریک کے بعد دیکھئے سینسرس اسٹرٹیزی موسیقی